ہلو میرے دوستو آج ہم دیکھیں گے لیبر کارڈ جے کے لیبر کارڈ میں کیا الیجیبیلٹی ہیں اور کون سے ڈاکمیٹ سابمیٹ کرنے ہوتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے ایج کیا ہے اس کے لیے اس کے لیے اٹھارہ سال سے زیادہ ہونے چاہیے ایج اور سکسٹی سے کم ہونی چاہیے یعنی کہ اٹھارہ سے سکسٹی ساٹھ سال تک ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے اس نے کم سے کم نائنٹی ڈیز کا کام کیا ہونے چاہیے ایک سال کے اندر اندر کنسٹرکشن ورک میں اور اس کا جو ریجسٹریشن ہے وہ رینیو کرنا پڑتا ہے اس کو رینیو کرنا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے ڈاکمیٹس کیا ضرورت ہے اس کے لیے اس کے لیے ڈاکمیٹس ہوتے ہیں اے سرٹیفیکیٹ ہوتی ہے اے سرٹیفیکیٹ سکول کی ہوتی ہے ایٹھ کی بھی چلتی ہے نائن تھ بھی اور جو ٹینتھ ہو اس کے لیے وہ بھی ڈاکمیٹس اس میں اپلوڈ کر سکتے ہو اور اس میں ریجسٹریشن آب پر سرٹیفیکیٹ جو منصفلٹی میں دیتے ہیں ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس سکول کی بھی نہیں ہیں یا منصفرتی falei ڈیٹا بھرت نہیں ہیں تو آپ participate issued by district medical board اس کو بتے ہم cMO آپ cmo office بھی جا سکتے ہو وہاں پہ a certificate بنوا سکتے ہو جو اے certificate ہے جو اس کی file میں documentation میں رکھوں گا آپ وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے گا پھر printout نکال سکتے ہو اور یہاں پہ identity and address proof اس میں رکھنا ہے آدھار رکھ سکتے ہیں ہم آدھار کا آج سب کے باس ہوتا ہے اس کے لئے ہم یہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور employment certificate اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے کیسے employment certificate بناتے ہیں اور کس کے پاس اس کو سیریچر کروانا ہے اور bank pass book اور جو تھا document اس کے لئے bank pass book ضرورت پڑھتا ہے اس کے بعد راشن کارڈ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یہ non mandatory ہے لیکن آپ کی جئے گئے راشن کارڈ کا جو front page ہوتا ہے وہی اس کا photo اٹھانا ہے اور اسی کے ساتھ یہ شرم بھی attach کرنا ہے راشن کارڈ کے ساتھ ہی اور اس کے لئے photo اور signature اگر signature نہیں کرتا ہوگا تو وہ thumb بھی کر سکتا ہے پھر اپلوڈ کر سکتے ہیں جو documents میں نے بولے ہیں وہ یہی پہ اپلوڈ کرنے ہوتا ہے اسی فارم میں aid certificate یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے employment certificate یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور جو راشن کارڈ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور راشن کارڈ کے ساتھ اپیا ای شرم بھی attach کیجئے گا یہی پہ اور یہاں پہ bank pass book اس کا front side بھی photo اٹھانا ہے وہ یہی پہ کرنا ہے اپلوڈ اور identity certificate یہاں پہ certificate اپلوڈ کرنا ہوتا ہے identity کی وہ ہے آدھار کارڈ front اور back جو آدھار ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے ایک ہی فائل بنانی ہے اور یہاں اور یہاں پہ address proof certificate یہاں پہ بھی آپ آدھار اپلوڈ کیجئے گا اور یہاں پہ آپ جی آئی ایف جی پی جی جی پی ای جی پی این جی فائل ٹائپ اپلوڈ کر سکتے ہو جی پی ای جی یہ نورمال فائل میں اٹھا ہوئے جب آپ فون سے فوٹو اٹھا ہوگے وہ جی پی جی ہی بنتا ہے اور less than 200 کبی ہونے چاہیے فائل جو ابھی آپ فائل اپلوڈ کروگے less than 200 کبی پھر آپ یہاں پہ sub bit پہ کلک کروگے پھر آپ کو جانا ہے آفیس ویریفائی کروانے کے لیے لیبر کارڈ کیسے اپلے کرتے ہیں اس کے اس کے لیے میں نے پہلے سے ہی ویڈیو بنایا تھا اس کا بھی لنک بھی ڈسکریپیشن میں رکھوں گا کیسے اپلوڈ سارا اس میں میں نے دکھایا کیسے اپلوڈ کرنا ہے step by step کیا کیا ڈیجیل برنی ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تھائنگ کیو فار واجن دس ویڈیو